حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دن تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دن تک حسینی ہی رہوں گا آخری دن تک حسینی ہوں میں دربارے رسالت میں بکا ہوں روز اول سے میں دربارے رسالت میں بکا ہوں روز اول سے شہدہ لبائی 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 یا رسول اللہ نبائی لبائی 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 یا رسول اللہ نبائی 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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسول النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلیم دائماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز العابد اہل سنت و جماعت میں مناظرِ کبیر شاکارِ جلالیت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرص مقدس کی تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دار علوم حیدریہ رزویہ سفارہ و تحصیل وفاظِ کرام کی دستارِ فضیلت کا بھی یہ اجتماع ہے صبحوں سے لے کر رات کے اس پہر تک مختلف نشستوں کا انعقاد ہو چکا ہے علماء آل سنت مشاقی آل سنت کی عظیم خطابات جو عرص کی مختلف تقریبات کے لحاظ سے رکھے گئے تھے اللہ کی فضل سے وہ سب مکمل ہو چکے ہیں اب یہ اختتامی لمحات ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ مناظرِ کبیر مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے ان کے مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ آپ کے اس مرکز کو مزید رونکیں عطا فرمائے بندہ ناچیز اپنی طرف سے عرص کے منتظمین کو دارلوم کے منتظمین کو اور اس مرکز کے منتظمین کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تعمیر کے لحاظ سے بھی اور یہاں پر تعلیم و تعلم کے سلسلہ کے لحاظ سے بھی اور پروگرام کے لحاظ سے بھی سب کی عظیم کعوشیں ہیں ربِ ذوالجلال سب کی کعوشوں کو قبول فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ ان تمام حضرات کی جدوجہد کو قبول کر کے سب کے رزق ایمان عمل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے کسی شخصیت سے عقیدت اور وابستگی کا جو شریع اظہار ہے اس کے طریقوں میں سے جو بہترین طریقے ہیں ان میں سے جن وجود سے میں نے ارض کیا یقیناً یہ نہایت اہم اظہار وابستگی ہے کہ مناظرِ کبیر نے اپنی زندگی میں جو مشن اپنایا قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے کا اور اسے اپنی زندگی کا اہم مشن قرار دیا اور عقائدِ حلی سنت کے لحاظ سے جو جد و جہد کی ان کے جانے کے بعد ان سے وابستگی کا یہ اظہار اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلالہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے رات کے اس نہایت ہی اہم حصے میں حالاتِ حضراء کے لحاظ سے بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ملازرِ قبیر کے عرص پر کی ہوئی تقریر پوری دنیا میں سنی جائے اور بار بار سنی جائے اور اس حد تک کہ دوسرے ملکوں کے چینلوں پر بھی اسے دورایا جائے یعنی اس کے جو اثرات ہیں اللہ اس پر مرتب کرے اور جو اس وقت کی ہماری ڈیوٹی ہے اس کو نبھانے کے لحاظ سے میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر تحفظِ ناموسِ رسالت کے لحاظ سے تحریک چلائی سال ہا سال پہلے اس کے لئے علمی کام کیا اس پر لکھا اس پر کتابیں شایع کی پھر اس کے لئے عملاً تحریک اور تنظیم کا مرحلہ بھی رب ذوالجلال نے سر کرنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی صرف علمی فکری خدمتی نہیں بلکہ گلی گلی محلے محلے شہر شہر نگر نگر ریلیاں جلسے جلوس مارچ درنے اور اس کے نتیجے میں پھر ایف آئی آریں پابندیاں گرفتاریاں اور پھر ملک میں نہیں امریکہ تک اور سارے ویسٹ تک اس پر لکھا گیا اور تور رہا تصویر تک پر بھی پابندی آئیت کی گئی اب اس تحریک کے بعد کے اور یہ چکے تحفظ نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے یہ مسلمانوں کے لئے ہر گھڑی ہے یہ ہم نے پچیس سال پہلے بتایا تھا کہ نماز تو دن میں پانچ بار فرض ہے مگر یہ فریضہ ہر گھڑی میں فرض ہے آئیت ہم سنتے ہیں جو ہماری تقدیریں سن سن کے جن مقرروں نے یاد کی ہیں وہ حقی والے واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے یہ پاس تھے اور انہوں نے شاید ڈیریکٹ کمنٹری وہاں پر کی ہے بہرحال وہ ساری چیزیں جو پہلی مرتبہ پاکستان میں اولین بیان کرنے کا ہم شرف حاصل ہوا اور بڑے بڑے قائدین کو ایک ایک سبق ہم نے پڑھایا اور پھر انہوں نے دس بارہ سال کے بعد بولنا سیکھا اور تقریریں شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول کرے اس تحریک میں روزانہ ایک نیا مرحلہ ہوتا ہے اور روزانہ پھر اس کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور روزانہ پھر اس لحاظ سے عالم کفر کو جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے اس تحریک کا جو عظیم نارا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نارا پاکستان سے شروع نہیں ہوا یہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا اور یہ نارا ہم پہلے لگانے والے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لگانے والے یقین ہے اس کی خدمت اور اس کی تشریحات کہ لحاظ سے ہمیں بھی شرف ملا لیکن جو تاریخ ہے حقائق ہیں وہ انہی پہ رکھے جائیں تو پھر الجنے نہیں بنتی پھر غیروں کو تانے دینے کا موقع نہیں ملتا اور جب اصل کو چھپا دیا جائے اور اس کی جگہ اپنا آپ کو رکھ دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ترازات بھی ہوتے ہیں اور پھر اصل مشن میں کمزوری بھی آتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع مواجزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں بار بار لگا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عبارت اگر اسے بندہ زبان سے محض اتنی آواز سے بولے کہ جس میں دو چار بندے سن رہے ہیں یا اتنی سویولو جس کو لاکھ سن رہے ہیں اصل حکم تو اس عبارت پہ لگے گا کہ بولا کیا جارہا آج چونکہ کچھ بد مذہبوں نے اس نعرے پر اتراز کیا ہے اور ہم نے جب بھی اہل سنت کے مسلمات پر کسی نے اتراز کیا یا ہمارے شاعر پر کسی نے اتراز کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور جواب دینے کے قابل ہوئے وہ مراد اور یہ جو بالخصوص دیوبندیوں اور وہابیوں کی طرف سے حملہ تھا توہید کی آڑ میں ہم نے بڑا جگر پھگ لہا کے بند باندھا یعنی عقیدہ توہید سیمینارز کی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اس کے اثرات مرتب ہوئے اور یہ بھی اللہ کا محض فضل ہے کہ اس نے ہماری تھوڑی سی کاوش کو بڑا بنایا اور اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ دوسرے فرقے کے علماء کو بھی بعض کو یہ دعوتی حق قبول کرنا پڑی اور جنہوں نے قبول کی وہ ایسے نہیں تھے کہ جرمت میں تو ہاتھ اس طرح کر دیں اور گھر جا کے کہیں کہ جو کچھ کیا تھا شرک کیا تھا بلکہ ہم نے جن لوگوں کو بدلا وہ آج بھی ہمارے سٹیجوں پر گھنٹوں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دے رہے ہیں اور ان عقیدہ توہید سیمینارز کی برکت اللہ نے اتنی ظاہر کی کہ یہ جو صبح و شام ان کے لیکچر چل رہے تھے درس ہو رہے تھے جلسے ہو رہے تھے اور ہمارے خلاف شرک کے فتوے لگ رہے تھے ان کی بولتی بند ہو گئی ان کی ان کے یونٹ خاموش ہو گئے اور ہم نے انہیں دفاع کرنے پر مجبور کر دیا وہ اپنی وضاحتیں پیش کرنے لگے یہ بات ریکارڈ پر ہے اور سب کے سامنے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ نابالگ لوگوں نے کچھی باتیں کر کے اپنے پلپلے انداز سے پھر ان جھوٹوں کو موقع دیا کہ وہ اہل سنت و جماعت کو تانے دینے لگے یہاں تک کہ ان کمینوں نے موں بھر کے لفظ مشرک اہل سنت و جماعت کے خلاف استعمال کیا اور اس میں اولین مجرم یہ لوگ ہیں جنہیں دو اور دو چار کا تو پتہ نہیں اور نوتے قیادت کو ہیں انہوں نے اہل سنت و جماعت کو گالی دلوائے اور گالی دلوائے کہ خود سو گئے آج کہاں ہیں یہ کیا کسی کو مشرک کی گالی ملے تو یہ چھوٹی گالی ہے جو لوگ بڑے نہیں بول سکتے تھے تو کم از کم لونڈے لونڈے یہ جو گالی برگیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے حق پرستوں کے خلاف بولنے کے لیے تو کم از کم اس کو تو چھوڑا سا ادھر سیدھا کرتے مگر یہ مردے کی تانہیں اور گالی اس چیز کو ملی ہے جو ہمارا مسلک ہے اور مسلک سب سے بڑی غیرت کا نام ہے مشرک کا تو نکاح صحیح نہیں مشرک کا تو جنازہ صحیح نہیں مشرک سے تو کسی کا نصب صحیح نہیں کروڑوں آل سنت کو ان بچوں نابالک بچوں نے گالی دلوائی کروڑوں آل سنت کے جن کے باپی سننی تھے نصب کی گالی ماں کے نکاح کی گالی اور پھر جنازے کے لحاظ سے گالی اور یہ گالی انہوں نے کانوں سے سنی کیونکہ خود نکلوائی تھی انہوں نے ایک وہ نجل سے بھونکا اور دوسرے پاکستان میں ان کی اولاد بھونکنے لگی اور یہ جن کو رستہ ہم نے بنا کر چلنے کا دیا تھا لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور تنظیم اور تحریک سب کچھ انہیں چھیڑ کے اور خود بلوں میں داخل ہو گئے کیا ان کی زبانیں صرف سنیوں کی خلاف چلتی ہیں کیا یہ صرف لبیت یا رسول اللہ کے ذریعے ووٹوں کی سندکڑیاں بھرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں لبیت کے ساتھ اتنے دن ہو چکے ہیں ان کی پوری قیادت پوری شورا اور کہیں سے بھی کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں آئی جنہوں نے ان بغیرتوں کو کہا ہو کہ یہ شرک نہیں یہ این اسلام ہے یہ شرک نہیں یہ صحابہ کا طریقہ محبت ہے یہ گھڑا نہیں گیا یہ مدینہ مندرہ میں پڑا گیا ہے اگر یہ لوگ کیوں چھپے ہیں اگر ان کو ان کے لیڈر کو کچھ کہے تو ان کی دم پپوں آ جاتا ہے اور فرن پھٹتے ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ان کو کوئی تعلق نہیں کہنے والوں نے صرف یہ نہیں کہا یہ ناجائز ہے انہوں نے تو کہا یہ شرک ہے تو کسی چیز کے تلفز اور تحفظ میں سب سے پہلی بات تو اس کو جائز ثابت کرنا ہوتا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا ہوتا اور ان کے اندر کی چھپی بھی بات یہاں خموشی کی بھی یہ ہے کہ آیا ہے وقت گزر جائے گا اگر آج ہم رد کرتے ہیں تو کال ووٹ ہمیں نہیں ملیں گے کہ یہ تو اختلافی بات کرتے ہیں یہ تو وہی ڈگر چل رہے ہیں جو جلالی چلتا ہے یہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں پھر کوئی ادھر کا ناراض ہوگا کوئی ادھر کا ناراض ہوگا اور ان کا سب کچھ اس وقت اس بلے کی طرح جو دودھ کو چھائی لگا کے بیٹھتا ہے وہ ووٹ ہے کہا وہ کافر کا ہو کہا مشرق کا ہو کہا مرتد کا ہو کہا رفضی کا ہو کہا خرجی کا ہو کہا ان کے دین کو گلی دینے بارے کا ہو ان کے ناراضی سب کچھ وہ ووٹ ہے کہ آج بولیں گے تو کل ووٹ مرنگ نے گئے تو اگلہ یہ کہے گا یہ تو تم نے ہمارے بڑوں کو کہا تھا یہ تم ہمارے رت میں بولے تھے یہ تم نے یہ تقریر کی تھی تو میں اپنے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کا دین سے اتنا ہی تعلق ہے تو تم بے وکوف ہو کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ کس چیز کا تحفظ کرے گا پھر یا تو یہ کھو کہ تحفظ کرنے کا وقت نہیں آیا وہ وقت آیا ہے یہاں بھی اور انڈیا میں بھی ادھر بھی تانے مل رہے ہیں ادھر بھی تانے مل رہے ہیں اور یہ مامے چاچے بنے ہوئے تھے وہ پہلی فضاء تو ہم نے چگر پگھلا کے تیار کی تھی ہماری ایک ایک دن کا اکٹھا کر کے وہ آشنیاں بنایا تھا جس میں انہوں نے قبضہ کیا وہ ہمارا سرات مستقیم کا اجتماع تھا ریلوے سٹیڈیم میں جس میں تحریک رہائی غازی ممتعوسین قادری بنائی تھی وہ ساری بیداری توت اقید ہے تویس ہے منار کی ذریعی سے ہم نے اللہ کے فضل سے کی تھی اور ان کو پھر اس ٹریک پہ چلا دیا تھا کہ اور کیوں چلتا نہیں تھا آگے اور فرض کی ادائیگی کا وقت تھا آج پھر جب اتنا بڑا حملہ ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان میں جو کچھ تو ویسے لونڈے لونڈے ہیں جن کو دین ایمان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے برای نام مسلمان ہیں لیکن جو ان میں مولوی بیٹھے ہیں وہ کونسی قسم کے ہیں انہوں نے کہاں پڑا تھا یا پڑھ کے کہاں ڈبویا ہے کیوں نہیں آج بول رہے ہیں جو لبیک کے نام پہ ہلوے مانڈے کھاتے ہیں اور جب اس کو شرک کہا گیا تو اب سو گئے اب پتے نہیں چلتا کہ ان میں اس کو کوئی زندہ بھی ہے کسی کی یہ ٹیوٹی بھی ہے ادھر وہ ار ریاض میں پھونکنے والا کتا ساری امت کو اس بنیاد پہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے اور پاکستان میں ان کے چیلے جن سے یہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے اور میں سنیوں کو بتاتا تھا کہ واردات ہو رہی ہے اور سنی مجھے ہی کوشتے تھے نہیں نہیں بھلا رزوی ہو کے کوئی واردات کر سکتا ہے میں کہتا تھا قادری ہو کے کر سکتا تو رزوی ہو کے کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ تو براہ نام رکھے ہوئے ہیں نا حقیقی رزوی نہیں کر سکتا حقیقی قادری بھی نہیں کر سکتا مگر ہم نے ایک واردات پہلے دیکھی تھی اور بڑی مشکل سے اس کے شکنجے سے بندے نکال کے ایک کاروان بنایا تھا یہ ہماری قسمت ہے ہم نے جگر پگلا کے وہاں سے لوگ چھڑائے تو اگلے ٹوکرے والے آ گئے انہوں نے نئی چال سازی کے ساتھ ایک نیا تماشا کھلا اور کاروانی علیہ حضرت کو لوٹا اور اسے نانوتوی کے تربار میں پیش کیا اسے تھانوی کے پاس بیچا اس کو وحید زمان کے پاس لے گئے اس کو اسمائل دیلوی کی دکانوں پیدا کے بیچا اب ہماری زندگی تیشے میں گزر رہی ہے کبھی ایک سے چھڑاتے ہیں دوسرا لے جاتا ہے دوسرے سے چھڑاتے ہیں تو نزرہ لے جاتا ہے اور وقت آتا ہے تو سب ان کا یہ ڈیوٹی نہیں ان کی وہ مست ہیں یہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے کر کے نہ بولنا کہ جو ہم بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ قرآن ہے یہ سنت ہے یہ شرک نہیں تو کیا فیدہ ہے ان مجمع کا کیا فیدہ ہے اس کا وہ ہیجڑے ہیں یا مرتے ہو رہے ہیں اتنے اکٹھے کر کے یہ باپ دادے کی گالی سے بڑی گالی تھی جو مسئلہ کون کی وجہ سے ملی اور ہماری تو چونکہ پہلے جواب دے چکے تھے لوگوں نے کلم ساتھ لگا دی یہ جواب آ گیا مگر پھر بھی میرے سینے میں یہ جذبہ تھا اور ہے اس بیس پہ میں آج اس چڑیا گھر کے توصیف الرحمن کو جواب دے رہا ہوں جواب سے پہلے یہاں سے لے کر دیوبن تک مناظرِ قبیر کے اس مرکز سے لے کر نجت تک میں چیلنگ کر رہا ہوں لباک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے دنیا کا کوئی فورم اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا اور اگر پاکستان میں ان کے وظیفہ خور مناظرہ چاہتے ہیں تو کن سپریم کورٹ میں آ جائیں اگر ریگولر میریہ کا کوئی چینل لائیم مناظرہ کراتا ہے اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا لباک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کل بھی اہل ایمان کی تھی اور آج بھی اہل ایمان کی ہے لباک یا رسول اللہ لباک یا رسول اللہ لباک یا رسول اللہ اور ساتھ ہی بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور وہاں صوفی خان کا جیسے جو بے غیرت بے حمیت لوگوں کے ادارے ہیں وہ نام نہاد مسلم جو ہندووں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف بھوک رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے زبان پہ جلالی چڑھا ہوا ہے کہ جلالی نے یہ کروا دیا جلالی نے یہ کروا دیا جلالی نے یہ کروا دیا ہیار مار میرا نام لو اور میں کہتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے روک نہیں شکو گے جو مسلمان کر رہے ہیں اگر تم توہید سے باز نہ آئے تو پھر بھارت میں نیا پاکستان بن کے رہے گا انشاءاللہ چلو وہ جو بتوں کے پجاری ہیں موٹھ مینے والے ان کا تو غصے میں آنا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کمینِ ملعون کافر ہیں لیکن یہ بھانکے کوئی کہتے ہیں میں فلان گتی نشین ہوں میں فلان جگہ کے سجادہ نشین ہوں میں فلان سوکی ہوں ایسے تصوف کو رحمانی نہیں شیطانی تصوف کہا جائے گا کہ جو ناموسِ رسالت کا مسئلہ پہ آکے بتوں کے ساتھ مل جائے اور میں سینہ تانکے کہہ رہا ہوں مجی سنو تم ہمیں متشدد کہتے ہو تو ہمیں تو یہ شرف قرآن نے دیا ہے واللزین آمنوا اشد حب اللہ اللہ فرماتا ہے بتوں کے پجاری بتوں سے وہ پیار نہیں کرتے جو اللہ کے بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں یہ کون ہیں صرف شدید ہی نہیں یہ اشد ہیں اللہ اور نبی کے متوالے کیا ہیں اشد ہیں یہ قرآن ہے اشد حب اللہ اشد تو یہ وہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں گے یہ متشدد ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو یہ شکڑیں گے نہیں 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 ہم نہیں ہیں میں کہتا ہوں ہم تو اشد ہیں کیونکہ آمنوا واللزین آمنوا اشد حب اللہ ایمان والے جو پیار کر سکتے ہیں اللہ سے بتوں کے بجاری نہیں کر سکتے اور ایمان والے جو عشق کر سکتے ہیں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بتوں کے بجاری نہیں کر سکتے وہ ہی نہیں سکتا اشد ہونا یہ قرآن ہے اشد ہونا مسلمان کی شان ہے اور میں قربان چاہوں ہند کے ان غازیوں پہ ان شیروں پہ ان عشقوں پہ جو آج ہندوں کے سینے کے چر پر بھی کہہ رہے ہیں کہ موت تو قبول کر لیں گے مگر اپنے سامنے محبوب کی تو ہند برداشت نہیں کریں گے دیکھو بھارت کی حکومت نے ان کے مکان گرائے ملیہ میٹ کر دیئے برداشت کر لیا انہوں نے اس بھارتی ملعون حکومت میں لاکھ داؤن کیا کشمیر میں بیسک نیڈز بنیادی حکوم پہ پابندیاں لگا دیئے وہ برداشت کر گئے کسی ایک نے بھی دین نہیں بدلا کہ اگر ادھر آ جاؤں تو موج ہے تو پھر میں ادھر آ جاتا ہوں انہوں نے کہا نہیں ہم دین محمد کے سپاہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو پابندی لگاتی ہو لگاؤ ہم انہی کے غلام رہیں گے یہ جہاں آپ پہ پابندی لگی ہر طرح سے ان کو باؤنڈ کیا گیا وہ پیچارے پرداشت کرتے گئے پرداشت کرتے گئے پرداشت کرتے گئے لیکن آج وہ بول پڑے انہوں نے کہا یہ بدماشی پرداشت نہیں ہوگی توہینِ نبی برداشت نہیں ہوگی یہ غستاخی برداشت نہیں ہوگی ہم چاندے دیں گے اسے برداشت نہیں کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں ہماری تو ڈیوٹی ہے بولتے ہیں اور در بھی سنا جاتا ہے لیکن سنو اصل میں ہم سبب نہیں ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے وہاں پہ یہ نہیں کہ مداخلت سے ہم بھاگیں گے کہ نہ کریں اگر کوئی ہماری سن رہا ہے تو ہماری سن کے بیدار ہو جائے اور اللہ کا فضل ہے لوگ سنتے ہیں لگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں وہاں کمینے چینلوں پہ بیٹھ کے جو لڑا رہے ہیں سوچیں یہ ہے فلان اس نے وہ تقریر کی ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا میں کہتا ہوں کمینوں تمہیں پتہ نہیں جن کے لیے وہ نکلتے ہیں جیسے وہ اشرف عاصف جلالی کے نبی ہیں ایسے وہاں کے غازیوں کے بھی نبی ہیں یہاں والوں کو ضرورت ہی نہیں ان کا اپنا رشتہ ہے وہ نبی حدود و قیود میں ان کی محبت کو تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا وہ آسمان پہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں بارڈر سارے تو نیچے رہ جاتے ہیں یہاں آر والے پار والے دائیں والے بائیں والے شرک والے غرب والے اس چاند کو دیکھتے ہیں اور سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آتے ہیں ایک سے وجہ ہے دوسری جس قرآن کو پڑھ کے ہم تڑپتے ہیں یہی تو ہند کے مسلمانوں کے گھر بھی ہے ارے مدی یہی والا قرآن ہو وہو یہی قرآن جو ہمیں تڑپاتا ہے وہ انہیں بھی تڑپاتا ہے جسے پڑھ کر ہم تحفظ نموس رسالت کے لئے نکلتے ہیں اسے ہی پڑھ کے وہ بھی تحفظ نموس رسالت کے لئے نکلتے ہیں کروڑوں جلالی آئیں گے چلے جائیں گے مگر پھر بھی قرآن لوگوں کو محبوب کا پیغام دیتا رہے گا ان کی جنسیاں یہ نتیجہ نکال رہی ہیں کہ فلان کی تقریب بھی نہ سننے دی جائے فلان کی بھی نہ سننے دی جائے فلان ویٹس ایپ نمبر وہ دیکھے جائیں فلان پر پبندی لگائی جائے تو میں ان کو بتاتا ہوں بھالا قرآن پر پبندی کون لگائے گا یہ تحریک تو وہاں سے چلی ہے اس تحریک کا اوریچن وہ ہے اور اگر تم قرآن پر پبندی لگاؤ گے تو جس دن لگاؤ گے اس کی شام سے پہلے انڈیا سے بھاگو گے دنیا میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی لہٰذا ایک ہی حل ہے ایک ہی اور صرف ایک ہی کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام ضرور کرنا پڑے گا یہ آفاقی نارا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء بھی کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں مجمع ماشاءاللہ بیدار ہے لائیو جا رہا ہے ہماری اس پر بہت سی تقریریں پہلے بھی ہیں کوئی دس سال پہلے کوئی پندرہ سال پہلے بلکہ اگر سب سے بڑی لبیک کانفرنس آج سے پندرہ سال پہلے جب ابھی یہ تحریک کا نام بھی نہیں تھا تو دھوبی گاڑ فیصلہ آباد میں اللہ کے فضل سے وہ اتنی بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تحریک شرات مستقیم انہیں منعقد کی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ ویسے نارا تو مدینہ منورہ سے آیا اب یہاں کیا وجہ ہے کیا لفظ لبیک میں کچھ ایسا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو شرک ہو جاتا ہے یا یہاں میں کچھ ایسا ہے کس وجہ سے کیوں ہے تو سب سے پہلے لبیک کی بات ہے لبیک کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد پھر یا کی بات ہے اور سب سے پہلے پھر یہ ہے کہ یہ دربارہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تلفز کب ہوا کتنی بار ہوا یہ ایک طویل موضوع ہے بخاری شریف کے اندر کتاب العلم حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس یہ بخاری کا آغاز ہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ریپورٹنگ روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور پوری سند ہے امام بخاری تھا کہ کس نے کس سے سنا چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کتادہ نے روایت کیا اور پھر حضرت انس بن مالک سامنے کی گواہیں جب یہ بات ہو رہی تھا توجہ سے سننا یعنی کوئی اعتراض کرے تو فرمار ہو جواب کی ہر سنیک ہے کہ کمینوں یہ تو بخاری میں لکھا ہے تمہاری اس کی باتیں لونڈ رہے ہیں حدیث نمبر کیا ہے ایک سو اٹھائیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ بولے ارشاد فرمائے یعنی سنے بولنے والے کے اس وقت جو کیفیت تھی راوی نے وہ بھی بیان کی کہ سرکار کس جگہ تھے کس حالت میں تھے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی کمزور بات نہیں ہے اس وقت کے لفظی یاد نہیں بلکہ سرکار کی کیفیت بھی سامنے ہے کیسے رتنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمُعَاسٌ رَدِیفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھی کجاوے پہ تشریف فرما تھے آگے سرکار تھے پیچھے مواز بن جبل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے ردیف تھے سرکار کے ساتھ ہی سواری پر سوار تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذبنا جبل یا معاذبنا اے معاذ بن جبل حالانکہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تو اس کے لیے یہ احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دور نہیں ہے ساتھ ہی سن رہا ہے لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اگرچہ معاذ تو ساتھ بیٹھا ہے مگر اس کی ضرورت صدیوں بعد بھی پڑے گی معاذ تو سن رہا ہے مگر یہ سنانا پورے جہان کو کپڑے گا یا معاذبنا جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگے انہوں نے کیا جواب دیا قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک آگے کیا ہے سلاسن یہ جو ہم تیر بار بولتے ہیں نا اس کی بھی دلیل ہے سلاسن یہ بخاری میں ہے کیونہ نے تین بار کھا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک بار بلایا انہوں نے آگے تین بار یہ جواب دیا اب اس پر پھر محدثین نے لکھا کہ یہ لفظ جو لبیک ہے لبیک یہ جب بولتے ہیں یہ کس مطلب کے لیے آتا ہے اگر تو اس کا معنی ہوتا نا توجہ سے سننا اور میں اصل آپ کے ذریعے نجد کے ایوانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اگر لبیک کا معنی ہوتا نا نعبودوکا یا آبودوکا لبیک کا معنی ہوتا تو سرکار فوراں فرماتے کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تم مجھے کہنا شروع ہو گئے تھے لبیک کا معنی کسی لغت میں عربی کی کسی موت بڑی شنری میں کسی تفصیل کسی حدیث کی شرعہ میں جب لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کسی جگہ بھی اس کا معنی عربودوکا یا نعبدوکا نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو پھر میرا اللہ وہ اللہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کروانے آئے ہیں اور باقی سب کی چھڑانے آئے ہیں اگر یہ مطلب ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی لفظ اور بھی بڑے ہیں اظہار محبت کے لئے اور حاضری بتانے کے لئے کہ میں موجود ہوں یہ نہ بولو کیونکہ اس سے میری عبادت ہو جاتی ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے تم میرے لئے لبیک نہ بولو میں لاکھوں احادیث سامنے رکھ کے ذخیرہ احادیث کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیکڑوں بار صحابہ نے باری باری کبھی کسی نے کبھی کسی نے کبھی کسی نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی کسی ایک کو بھی منع نہیں فرمایا تو جو دین صحابہ کا تھا کیا وہ قیامت تا کے لئے کافی نہیں ہے جو دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دین ہے وہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَاؤُوا اللہ فرماتا ہے ایمان صحیح وہ ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو تو صحابہ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سرکار نے سنا ہے سرکار سے پڑھ کر توحید کا کوئی محافظ نہیں ہے اگر اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شرک آنا ہوتا تو سرکار فرماتے صحابہ تم تو ڈائریکٹ مجھ سے ملے ہو ہو سکتا ہے اگلی صدی میں یہ شرک بن جائے اس سے اگلی میں یہ شرک بن جائے یادہ میں اس پر پبندی لگا رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کی حالات یوں تھے یا سیاد کی اتھیلی پیرائی کا دانہ ہوتا ہے لیکن اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پبندی نہیں لگائے ایک ایک مجلس میں ایک ایک صحابی نے ایک بار بلانے پہ بھی کہا دوسری بار بلانے پہ بھی کہا تیسری بار بلانے پہ بھی کہا ایک ایک حدیث میں چار چار مرتبہ ذکر ہے تو پتا چلا لبیک کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے شرک بنتا ہو اب یہ کہتے ہیں ادھر لبیک لبیک ہے ادھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دونوں لفظ ایک جیسے ہیں تو جب اللہ کے لئے ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں ہے میں ان کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں اتیع اللہ و اتیع الرسول ایک لفظ ہے دونوں جاتوں کے لئے ہے اب کس کے لئے کہو گے کہ فران کے لئے تو جائز ہے فران کے لئے ناجائز ہے قلبوں کا تو معنی یہی ہے اتاعت یا تو یہ ہو کہ اتاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ وسلم کی نہیں ہے تو پھر تو فرق دو کیوں سے لبیک کے ناجائز ہے اور انہیں لبیک کے ناجائز ہے جبکہ قرآن کہتا ہے جیسے اتاعت اللہ کی ہے ویسے یہ اتاعت اللہ کی رسول علیہ وسلم کی ہے مانا کس نے کیا امام کرمانی کا مانا سنو آپ فرماتے ہیں لبیک مانا ہو اب صرف لبیک کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے لئے تو لبیک کے ناجائز ہو بندہ کا اور سرکار کے لئے ناجائز ہو کیا مانا ہے چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہاں سے لے کر نجت تک اور یہاں سے لے کر دیوبن تک اس لفظ لبیک کے مانے پر میں مناظرے کے لئے تیار ہوں چوبیس گھنٹے کیا مانا ہے امام کرمانی کہتے ہیں مانا ہو آنا مقیمن علی طاعتی کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی فرما برداری پر پکا دیرہ لگا بیٹھا ہوں آنا بولو آنا مقیمن مطلب ہے کہ ایک کاف ضمیر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد کرتا ہوں میں علف اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کی فرما برداری کرتا رہوں گا آپ کی اطاعت پر آپ کی فرما برداری پر میں مقیم ہوں آپ کی اطاعت پر اللہ فرما رہا تھا نبی کی اطاعت کا اقرار کرو اور سنی کہہ رہا ہے لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب جو رب نے فرمایا میں اس پر اقرار کر رہا ہوں کہ میں آپ کی اطاعت پر آپ کی لفظ دور سے بولو آپ کی آپ کی بڑا باریک مطلب نکلنے والا ہے آپ کی عبادت پر نہیں آپ کی آنا مقیم تو پھر نکل آتا کہ دیکھو عبادت تو صرف اللہ کی ہے اور تم اللہ کے نبی کے لئے بھی وہ لفظ بول رہے ہیں لبی کا معنی شرق سے غرب تک جلوب سے شمال تک مشرق سے مغرب عرب سے آجم نجس سے دیوبان پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں لبی کا معنی نابودو کا یا رسول اللہ نہیں ہے لبی کا معنی نتیو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اسی اطاعت میں تحفظ نمو سے رسالت بھی ہے اسی اطاعت میں نماز روزہ بھی ہے اسی اطاعت میں نبوی سیاست بھی ہے نبوی گندی سیاست کی بات نہیں کر رہا آئے لوگ تقدس لینے کے لئے تو نبوی سیاست کا نام لیتے ہیں لیکن جب مکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو میرا سیاسی بیان تھا ارے یہ جھوٹ وہ بولے جس نے جھوٹی سیاست اپنائی ہو اور جس نے لوگوں سے حلف ہی لیا ہو کہ ہم نواز شریف عمران خان زرداری کی سیاست والے نہیں ہیں ہم نبوی سیاست والے ہیں اور نبوی سیاست میں بندے کی زبانیں دونہ ہی ہوتی ایک ہوتی ہے جو اس کا مذہبی بیان ہوتا وہ سیاسی ہوتا جو سیاسی ہوتا ہے وہ ہی مذہبی ہوتا ہے اور دوسرے چونکہ گندی سیاست والے ہیں تو وہاں گندی سیاست میں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ تو سیاسی بیان تھا یہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے یہ ہمارا سیاسی فیصلہ ہے یہ ہمارا دین ہے مگر یہ ہماری سیاست ہے دین اسلام ہے اور سیاست ہماری سوشلزم ہے وہ اسرہ کی چبلیں مارتے ہیں مومن جو سیاست کو جائز سمجھتا ہے تو صرف اسی کو جس میں ظاہر باطن ایک ہوتا ہے اور یہ وہ ہے کانت بنو اسرائیل تسوس و حمل امبیاء بخاری شریف میں ہے کہ یہ سیاست اللہ کے نبی کرتے تھے آج اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں ایک طرف دین کو تخت پلانا ہے اور دوسری طرف بولنا چھوڑوں ڈاکووں کے طریقے پر ہے کہ وہ مکر جاتے ہیں نہیں وہ تو سیاسی بیان تھا یہاں ایک بات ہے آپ دیکھئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف ہے جو بول رہا ہے سوچ کے بولے اطاعت ہے عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے کتنی آیتیں ہیں جہاں دونوں کی اطاعت کا حکم ہے دونوں کی اطاعت سمجھا رہی ہے نا صاحب کو اطاعت 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 عبادت نہیں اطاعت کار سواب ہے تو عبادت والا سوابیں ملے گا مگر اطاعت بمانا عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے آگے پھر والدین کی ہے اس سادزہ کی ہے پیر کی ہے تو پتہ چلا کہ لبائی کے لفظ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے بیس بنا کر اس کوئی شرک کہیں یہ دھندلی ہے یہ دھندلی ہے اور اللہ کے لیے جو کہا جاتا ہے اس میں احرام ہوتا ہے اس میں شائع ہے اس میں حج و عمرہ کی پابندیاں ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب لبائی کے ساتھ کو کہا جا رہا ہے اور یہ تو سرکار کو اتنا پسند تھا کہ صحابہ نے احرام باندھا ہو پھر بھی لبائی کے یا رسول اللہ احرام نہ باندھا ہو پھر بھی لبائی کے یا رسول اللہ مکہ میں ہو پھر بھی لبائی کے یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں ہو پھر بھی لبائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے ہو پھر بھی لبائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے نہ ہو پھر بھی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بگڑے ہوئے مولوی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر آکے پبندی لگا رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نے تو خود سارے حالات میں اس کی اجازت اتا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی میرا چیلنج ہے ان کو میں دکھاتا ہوں ان کے گھر سے لبائک انہوں نے بولا اور غیر اللہ کو بولا اور کان کے ساتھ مو رکھ کے نہیں لاکھوں میل دور سے بولا اور جنہیں بولا وہ تو مرنے سے پہلے مرتاب ہیں وہ حکمران کیا بولا کہنے لگے لبائک یا خادم الحرمین یہ سارے کیڑے مکوڑے سنیں کان کھولیں نجد والے دیوبند والے اور ان کے پالتوں جب تم نے یمن کے حوسیوں کے مقابلے میں نجد کے حکمرانوں کی حمایت میں لاہور کراچی اسلام آباد ریلیا نکالی بینر لگائے اور لبائک یا خادم الحرمین کہا اس وقت تمہاری توحید کہاں تھی توجہ کریں اور یہ سعودی عرب کے اخبارات میں سرکاری خزانے سے پورے پورے صفے کے اشتہارات اور سڑکوں پہ بینر اور چھنڈوں پر اور ریاض میں اور جدہ میں یہ لکھا گیا لبائک یا خادم الحرمین اس وقت یہ توحیدی کہاں تھے جو تمہارے نزدیک یا کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مومن کہے تو شرک ہے تو تم خادم الحرمین کو کہو تو پھر شرک کیوں نہیں اگرچہ تم کہو گے وہ زندہ ہے وہ پنجرے میں بن ریاض کے پنجرے میں بن کیا اللہ اور سے تمہاری آواز تو سننے کی طاقت رکھتا ہے رب کے نبی تو سارے جہاں کی سنتے ہیں اور کمینوں تم نے اپنے ان مردوں کے لیے تلک بیٹ یا خادم الحرمین کہاں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیہات سے تمہاری زبانوں میں کیرے پڑ گئے میں باباں یہ دعال کہتا ہوں تمہیں لب بیٹ یا خادم الحرمین مبارک ہو مجھے اور ہم سب کو لب بیٹ یا جد الحسلین مبارک ہو بیٹھے بیٹھے اب مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ جواب پہلے ڈھونڈ کی آنا ہے اور تم بھی پوچھ سکتے ہو ان سے جواب کا خلاصہ یہی ہے ان کے گھر میں نہیں مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے کیا ادھر ریال ہے میں کہتا ہوں کمینوں ادھر ریال ہیں تو ادھر سید آمنہ کے لال ہیں اتنی بھی حیاء نہیں تم کو تمہارا مذہب روزانہ بدلتا ہے تمہارا مذہب بن گلی میں بن ہے اے تصریف الرحمان جن کے ریال کھاتے ہو وہاں تمہارے سامنے جب لب بیٹ یا خادم الحرمین کے نارے لکھے جاتے ہیں اخبارات میں شیع ہوتے ہیں پھر تم کیوں نہیں بولتے اگر ان کی اتنی حیاء ہے تو تھوڑی سی حیاء اس ذات کی بھی کر لو جس کے صدقے رب نے سارے جہان بنائے ہیں کبھی بھی علم جسارت نہیں ہو سکتی یہ ہماری بات کا جواب دے جھوٹا آدمی کیسے بول سکتا یہ کہانے ہیں بلکہ تم کہو گی اندھوں کو کہانا نہ کہو چلو اندھے ہیں یہ پہلا لبائی کا مسئلہ اب اس کے ساتھ یا ہے یا میں ان کو بڑی درد ہے یا کے لحاظ سے درد ہے کہ مسجدوں میں کیوں لکھا ہے مناروں پہ کیوں لکھا ہے اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ جو صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ تو آمنے سامنے تھے اور اب سرکار دنیا سے چلے گئے اور تم پھر بھی دور سے بول رہے ہو حالانکہ لبیک یا خادم الحرمین میں یہ ساری چیزوں کو ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے پہلے وہ ثابت کریں گے تو خود بخود ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس لحاظ سے ندا ہے لیکن میں یہ بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر تم لبیک کے وصلے میں قبل از ویسال اور بعد از ویسال کی بات کرتے ہو تو پھر یہ قانون تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی کسی کو اس کے مرنے سے پہلے معبود بنائے پھر تو جرم نہیں ہے مرنے کے بعد معبود بنائے تو پھر جرم ہے اگر یہ قانون ہے پھر تو قبل از ویسال اور بعد از ویسال کی باتیں کر لو اور اگر توحید یہ ہے کہ میرے اللہ کا کوئی شریک نہ زندوں میں ہے قبل از وفات اور نہ بعد از وفات میں کوئی ہے تو پھر وہ مذہب ماننا پڑے گا جس کو مسئلہ کے احل سنت کہا جاتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ قبل از وفات نہ بعد از وفات یہ پورا دین ہے اور یہ کہنا کہ قبل از وفات تو مانا جا سکتا ہے لبائک یا رسول اللہ کہنا اور بعد از وفات عبادت بن جاتی ہے تو پھر یہ تقسیم ان کی کی ہوئی ان کے گلے پڑے گی قیمت تک جواب نہیں دے سکیں گے پھر اصل تو مجرمی توحید کے وہ ہیں ہم ہیں توحید کے لمبردار جن کے نزدیک کسی حالت میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ وحدہ اولہ شریک ہے خواہ کوئی ابھی فوت ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو وہی صرف معبود ہے وہی صرف مسجود ہے اسی کی صرف عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے اب اس پر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یہ البدایہ ونہایہ ابن کسیر کی میرے پاس موجود ہے جلد نمبر سات اس میں صفحہ نمبر اٹھانوے اب ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وسال رسول علیہ السلام سرکار کو پکارنے لگے ہیں کس یا کے ساتھ اسی یا کے ساتھ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یا ہے اسی کے ساتھ اور پھر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ کہہ کر کہ میں اطاعت پر مقیم ہوں سرکار کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ لفظ بھی ساتھ ہیں کیا لفظیں سند پوری لکھی ہے اور اس سند کے اختتام پر لکھا ہے حازہ اسنادن سیہن اور اس میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد مبارک کی بات ہے اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ ان سے روایت کرتے ہیں کوئی دور کی بات نہیں دورے سے آبا ہے مشکل کا وقت ہے ان مالک قال اسابن ناسا کہتن فی زمان عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں کہت پڑ گیا فجا راجل ایک شخص آئے اب یہ ہیں حضرت بلال بلال بن حارش اگر معاملہ حضرت فاروق عاظم کی عدالت میں پیش نہ ہوتا اور الہدہ ان سے یہ بات ہوتی تو پھر ہمیں لازم تھا کہ رجل کا نام یہ ہوتا یا دوسری جگہ سے جو لکھا ہوا ہے اس پر بحث ہوتی اب چونکہ سارا معاملہ ایک بار خلیفت المسلمین کے دربار میں آ چکا ہے اور ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو ماننا پڑے گا کہ رجل کی بحث بزمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود اس کو کلیر کیا کہ وہ کچھا بندہ نہیں تھا وہ صحابی تھے اور صحابہ کلہم ودھول وہ عادل ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی حضرت بلال بن حارش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رجل الہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لفظوں سے متین ہو گیا کہ زہری حیات کی بات نہیں بعد از مثال نبوی کی بات ہے لفظ قبر ہے ایک شخص آیا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی حضرت بلال بن حارش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالا اور اس نے کہا تابی نے نہیں صحابی نے کہا بیدتی نے نہیں سنی نے کہا کافر نے نہیں مومن نے کہا باد والوں نے نہیں سرکار کا دیدار کرنے والے نے کہا کہا کیا وہی جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ہے اسلادیں صحیح ہے صحابی ہیں اور باد از ویسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یع سے پکا رہے ہیں جس کا آئی ہم سے جگڑا کر رہے ہیں کہ لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ یع ہے اور باد از ویسال کسی کو یعنی کہنا چاہیے تو میں دکھا رہا ہوں صحابی نے کہا وہابی نے نہیں اس بیچارے کی تو قسمت میں ہی نہیں صحابی نے کہا باد از ویسال مصطفیٰ علیہ السلام کہا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور آگے استیانت کے لئے لفظ بولے مدد طلب کرنے کے لئے وہ کیا ہیں استسکی لئماتی کا استسکی سین طلب کا ہے استسکا یہ لفظ آپ بولتے ہو بارش کے لئے یہ صلاتِ استسکا تو کہت تھا بارش نہیں ہوتی تھی صحابی کہتے ہیں استسکے استسکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش مانگئے آپ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں امر کا سیگہ ہے آپ مانگئے استسکے آگے مفہول بھی ہے استسکی اللہ لعمتی کا محبوب آپ اللہ سے اپنی امت کے لئے بارش کی دعا کیجئے اب یہ بتاؤ یہ دعا کروانا سرکار سے مدد ہے یا نہیں فیور لے رہے ہیں سرکار سے مدد چاہتے ہیں اور آج کے توحیدی جالی جو کہتے ہیں اس کا پھر کیا ضرورت اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو یہ صحابی کو بھی مشورہ دے دو تھوڑا سا کہ تم یہاں آکے کھڑے ہو گئے ہو اور آواز دے رہے ہو تو ڈریکٹ اللہ سے مانگو وہ کہتے ہیں استسک اللہ محبوب آپ اللہ سے مانگیں تو پتا چلا اللہ اور اپنے درمیان محبوب کی ذات کو رکھ کے دعا کرنا یہ طریقہ وہابی کا نہیں صحابی کا ہے استسک اللہ اب آپ سارے باشور ہیں یہ جان رہے ہیں کہ یہ جس بندے نے صحابی بلال بن حرص رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ بولے پہلے نظریہ تھا کہ سرکار سن لیں گے تو پھر ہی بولے اور سن تب لیں گے کہ زندہ ہیں اگر وہابی والا عقیدہ ہوتا تو کہتے یہاں تو فیدی کوئی نہیں بولنے کا پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا محبوب زندہ بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بول کے کہ بھی سکتے ہیں کیونکہ عقیدہ سلم میں جو یا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی شریف سکم نہیں ہے کہ بعد عزوی سال جب صحابہ نے یہ بولا تو پھر ناجہز نہیں ورنہ کیا صحابہ شرک کر رہے تھے پھر چاہیے تھا کمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو بلا کے اس کی جھاڑ کرتے کہ تم شرک کرنے کیوں گئے تھے ابھی بات پورا یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسک اللہ لئمت فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَاكُ حلاقت کے قریب ہو گئے ہیں اتنا کہتا ہے آپ دعا کیجئے مدد فرمائیے یہ مدد مانگنے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے آپ دعا کریں فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامُ یہ سب کچھ جب ہوا صحابی گھر چلے گئے جا کے سو گئے سوتے گئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے یہ بات بھی ذہن میں رکھو اصلا آپ بیٹے ہو نا رات ساری سرکار کی یاد میں گزر جائی ہے کوئی بیعید نہیں کہ جب فارغ ہو کہ پھر فجر پڑھ کے تم سو جاؤ تو سرکار تشریف لے آئے پکا تصور ہو یہ صحابی رضی اللہ ہو ترخواست پیش کر کے چلے گئے سوئے رات کو تو میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور خواب میں یہ بتا دیا میں نے سن بھی لیا میں نے سمجھ بھی لیا میں نے بات بھی کر دی میری بات مان بھی لی گئی کیا فرماتے ہیں فَعْتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام فِي الْمَنَام فَقَالَ اِئْتِ عُمَرْ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامْ وَأَخْبِرْهُمْ عَنَّهُمْ مُسْقَوْلْ اَبِلَالْ جَوْ میرے عُمر کے پاس چونکہ پاس چلے گئے تو ساری امت کے پاس بات پہنچی اِئْتِ عُمر عمر فَارُوخ رضی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ فَأَخْبِرْهُ پہلے کہ اَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامْ اَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامْ انہیں میری طرف سے سلام دو عمر کو میری طرف سے سلام دو یہ وہ امیر المومنین ہیں یہ وہ مذکبران ہیں مسلمانوں کے سرکار جنہیں سلام بھیجتے ہیں روزہ فاک سے تیسرے نمبر پر پہلا عمر ہے اِئْتِ جاؤ دوسرا اَقْرِ سلام دو تیسرا اَخْبِرْهُم خبر صرف عمر کو ہی نہ دو ساری امت کو دے دو سب کو کیا اَنَّهُم مُسْقَون بارش کی کوئی تشویش نہ کریں بارش ہو جائے گی مُسْقَون مُسْقَون لیکن یہاں اس میں مفعول ہے وہ پلا دیئے گئے یعنی یقیناً پلا دیئے گئے پلاے گئے سراب ہو گئے کوئی پیاس کی شکیت مت کرے بس سارے سراب ہوئے عمر کو جا کے بتا دو اب اصول حدیث کے لحاظ سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہد میں اس حدیث پر جرہ نہ ہوئی ہوتی یعنی باس تو پھر آج ہم سے تھا کہ بتاؤ وہ بندہ کون تھا وہ کیسے گیا دوسری کتابوں میں لکھا ہے درجن و محاخذ ہیں وہ بلال بن حارس تھے یہاں راجل ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گیا اگر کوئی کچھا ہوتا تو وہ ویسے جاڑ کے نکال دیتے کہ تم بہمی باتیں کرتے ہو نکل جاؤ یہاں سے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا ہے کہ اپنی امت کے لئے بارش کی دعا مانگو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مسئلہ یہ ہوتا جو آج وہاں بھی پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تم نے بہت بڑی خلاورزی کی دین کی تم اللہ سے نہیں کہہ سکتے تھے تم کیوں آئے یہاں تم نے یاکن بولا تم نے مدد کیوں مانگی تم نے بابانگیا دہل کہتا ہوں پورے زکیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلہ کے اندر کوئی جھاڑ پلائی ہو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار ظہر کیا کہ واقعی تمہیں زیارت بھی ہوئی ہے اور واقعی جو کچھ تم نے کیا یہ دین کا حصہ بھی ہے توجہ کرنا وہ لفظ کیا ہیں وہ یہ ہیں فَقَالَ يَا رَبْ مَا آلُو اِلَّا مَا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ بولے جو دوسری جگہ لم آلو جہدن اور یہاں ان الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے اے میرے اللہ میں خلافت نبھانے میں کوئی قسر نہیں چھوڑوں گا میں کوئی غفلت نہیں کروں گا میں پوری قوت کے ساتھ خلافت نبھاؤں گا یہ لفظ کیوں بولے کہ اس خواب میں ایک پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا وَقُلْ لَهُ عمر کو کہو کیا عَلَيْكَ بِلْكَيِّسِ الْكَيِّسِ عمر ہوشیار ہو کے خلافت نبھاؤ ہوشیار ہو کے یہ جو سرکار کے لفظ تھے کہ عمر کو کہنا ہوشیار ہو کے اور حضرت عمر آگے سے کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی قسم نہیں چھوڑوں گا تو عمر مان گئے کہ میری جواب تلبی ہوئی ہے سرکار نے مجھ سے پوچھا ہے مجھے پیغام پھیجا ہے اس لیے آپ نے وہ وضاحت کی تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین پر تھے اس موضوع پر وہ دین ہی آج بسل کے علیہ حضرت کہلاتا ہے کہ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تیری باتوں کا کیا تم مجھے آکے ویسے ہی محضہ کر رہا ہے پتہ نہیں کون تجھے ملا ہے کون تجھے نہیں ملا میں تجھے نہیں مانتا آپ نے باقاعدہ آپ ان طرح سے جو وضاحت کی جو ساری کتابوں میں جہاں بھی یہ روایت ہے حدیث ہے موجود ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کہ واقعی تم گئے ہو سرکار نے سنا ہے میرے نام جتنا پیغام آیا ہے وہ سارا صحیح ہے اس کے زمن میں پھر ماننا پڑے گا اگر بلال بن حارس کا وہاں اس تس یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے تو جیہ بگا میں بیٹھے امتی کا لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہتا شمس نظرات یہ مکمل بحث نہیں ہے اس پر جو میں چاہتا تھا وہ ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن وقت کو ملحوظ خاتر رکھتے ہوئے آج کے سبق کے لحاظ سے پاکستان میں اور بیرون پاکستان یہ ایک کافی سبق ہے اور جب کوئی بولے گا تو انشاءاللہ اگلہ سبق یا اس کے لحاظ سے پھر اس کو سمجھائیں گے اللہ تبارک وطال ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين